بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک نہائیت ہی اہم ٹاپک تھا جس پہ ہم نے میاں اور بیوی کے جتنے خوبصورت رشتہ ہے جو اللہ پاک نے اس کو رہا ہے اور اس جب تقلی کیا اور اس کے بعد جو سب سے پہلا جو رشتہ خلق کیا گیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا تو اس میں ہم حقوق کی بات تو بہت کرتے ہیں اور فرائز کی بات بھی انہیں تھوڑی بہت کرنے کی کوشش کی کہ صرف آپ یہ نہیں ہے کہ آپ بیویوں کو اس سے ہی سارے ایکسپیکٹ کریں بندوں کی بھی حقوق ہیں جو ان کو پورے کرنے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک اخترام کریں میں چاہوں گی کہ کمیل بھائی سے ہم ذرا اس کو پورا کانپورٹ بھی کروا لیں اور ساتھ میں کمیل بھائی میں چاہوں گی آپ اس امپورٹنس پر بھی بات ضرور کریں کہ کتنا ضروری ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ ان کو نکانامہ بھی ریڈ کر رہے ہیں کیونکہ ایک ایگریمنٹ ہے نا جو کہ آپ جو پڑھے ہیں اس کے بعد بچ سے میں انٹر ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ہم ان کو بتائیں بھی کہ ہاں کیا کے چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا کے چیزیں اگر مشکلات آئیں گی تو ان کو کور کسے کرنا ہے مثلا مہر وہ واجب ہے شوہر پر اب اس میں بعض لوگ اس کو نہیں دیتے ہیں یا زبردستی ماف کروا لیتے ہیں تو یہ غلط بات ہے آتا زبردستی کا مطلب فقط گن پوائنٹ نہیں ہے زبردستی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے شوہر ہونے کی ایسے سے اپنا ایک دروب دب دبا استعمال کرتے ہوئے ماف کروا لیا یہ غلط ہے خاتون کا حق ہے اس طرح سے خاتون کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس دواج کے موقع پر صورتوں میں حق طلاق لے سکے تو یہ اس کا رائٹ ہے اگر وہ لینا چاہ رہی ہیں تو ان کے بازی ہونا چاہیے تو یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے سے پتا ہونی چاہیے اور عقد کہتے ہی اس کو ہے عقد کا ملکہ ہے بندھنا بندھنا اپنی اپنی ان کنڈیشنز کے ساتھ پھر بندھنا اور پھر اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توقع رکھنا اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے یعنی حضور نے دنیا کو کہا یہ تو تمہاری دنیا ہے دنیا وہ انبیاء کے لیے نہیں ہوتی کہ تمہاری دنیا سے لیکن مجھے تین چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک اتر فرمایا جو زوجہ سالحہ ہو حضور نے فرمایا کہ یہ انبیاء کی ایک چاہت اور پسند ہوتی ہے کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ اس طرح سے ہوں اور تیسرا فرمایا کہ نماز کی جو لذت ہے وہ مجھے اس دنیا سے بہت پسند ہے تو مولا علیہ السلام سے بھی جب حضور نے اپنی بیٹیوں نے دی تھی تو پوچھا کہ تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا تو مولا علیہ السلام فرما تھے نعمالعون اللہ تعالی اللہ میں نے فاطمہ زہرہ سلام علیہ کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ویسٹ اس وقت تمام تر اپنے ان بہت سی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ جو فیملی سسٹم ان کا کلیپس کر رہا ہے اس فیملی سسٹم کے کلیپس ہونے میں بہت زیادہ بھی اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ہم لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے لئے جی ہو بلکہ اس سے ایک اور آگے کا قدم ہے دونوں مل کر اللہ کے لئے جی ہو اور اگر دونوں مل کر اللہ کے لئے جی ہیں تو چاہے پھر وہ عبادت ہے چاہے وہ چیریٹی ورک ہے چاہے وہ سکھ دکھ میں شریک ہونا ہے اور ایک دوسرے کا حمدہ وہ حمساز ہونا ہے اس میں انہیں تکلیف نہیں ہوتی کتنی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں اب سارے بھائی یہ کام کر رہے ہیں تو جب تک یہ خیران گھر سے سپورٹ نہ ہوتا ہے کام نہیں کر سکتے ہم یہاں پر اگر آپ کی خدمت میں بیٹھ کے گفتو کر رہے ہیں میں یہاں ٹریبل کر کے آئے ہیں تو جب تک کہ گھر سے سپورٹ نہ ہوتا آپ نہیں کر سکتے تو سامنے ایک چہرہ ہوتا ہے کہ انس کے پیچھے جب تک کہ اور پھر وہ اس ساتھ میں عبادت میں بلکل شریک ہیں اور جیسے ابھی مولا علیہ السلام کا جو میں نے آپ کا سامنے فرمان پیش کیا تو اب مولا علیہ السلام جنگوں میں جا رہے ہیں مختلف جنگوں میں جا رہے ہیں تو جب تک کہ بی بی فاطمہ سلام علیہ حب وہ اس طرح سے ان کے ساتھ ہم دم تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایک عثمتی رشتہ بنایا تھا تو کوشش یہ کریں کہ معاملات کو خود اپنے اندر ہی سالف کریں حتی یہ کہ ماں باپ کی طرف بھی نہ لے کے جائیں اس لئے کہ ماں باپ کی طرف لے کے جاتے ہیں اس میں زیادہ بڑا خصور یہ ہوتا ہے کہ پھر لڑکے کی ماں وہ ذرا سا کہ اس نے اپنی زوجہ کے لئے کوئی کام کر دے وہ کرتے ہیں تم تو زن مرید بن گئے تم تو اس کو ہزار تانے سننے کو ملتے ہیں یہ تانے نہ دیں اور اسی طریقے سے جو لڑکی کی والدائیں وہ بھی نہ چڑھائیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ you are just a phone call away ایک phone call کرنا ان کی تو ایسے ہی کی طرح سے جھورت نہیں ہے یہ جو روئیہ ہوتے ہیں یہ توڑنے کا سب بنتے ہیں توڑے نہیں بلکہ آپ والدائیں ان کو چاہیے کم سے کم چھ مہینے ایک سال تک تو پورا اسپیس دیں اور انہیں گھر بسانے دیں بہت اچھی بات کی اچھا آج ساریم بھائی کے ساتھ السلام علیکم ساریم بھائی کیسے مزار ہیں الحمدللہ آج ساریم بھائی کے ساتھ رحمد بھائی آئے ہیں اور رحمد بھائی ہمارے پاس پچھلے سال بھی آئے تھے دو سال پہلے کنسٹرکشن کے دوران یہ گرے اورن کی ٹانگ ٹوٹ گی تھی جب یہ لاسٹ ٹیم آئے تھے یہ ہمارے پاس ویلچئر میں آئے تھے اور آج جب یہ آئے ہیں تو یہ کوشش کر کے اس سہارے سے چل جائے آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں رحمد بھائی کہ اب میں دیکھ رہی بہتر ہو گئے ہیں پہلے تو درکل ویلچئر پہ تھے چل نہیں سکتے تھے اور اب سہارا لے کر آئے ہیں تو یہ سال جو آپ کے لئے گزرا ہے کیونکہ اس وقت لوگوں نے بڑی مدد بھی کی آپ کی تو لوگوں کی مدد سے آسانی پیدا ہوئی آپ کی زندگی میں یہ سب سے بڑی آسانی سہارم سر کا شکریہ دا کرتا ہوں میں انہوں نے بڑی آسانیہ پیدا کی میرے لئے میرا علاج کروا رہے ہیں میرے بچے اسکول جا رہے ہیں جو اسکول سے نکال دیئے گئے تھے فیس کی وجہ سے کتابیں یونی فارم نہ ہونے کی وجہ سے الحمدللہ میں ان کا شکر گزاروں کہ یہ اسکول بھی جا رہے ہیں میرا علاج بھی ہو رہے ہیں میں میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے میں دوسری مندل سے گرا تھا نا تو بدکسمتی سے جیسے گرا تو کمہ ٹوٹ گی تھی میری تو اس وجہ سے پتھے مورے ڈیمیج ہو گئے تھے تو اس وجہ سے ٹانگیں ابھی تک کام نہیں کرتی ہیں میری لیکن پہلے پہلے سال سے بہتری اور وہ دیکھیں ہم نے اس لیے بھی بلانے کا مقصد دی بھی تھا کہ آپ لوگوں کو بھی پہچھلے کہ جہاں پہ آپ لوگوں نے مدد بھی کیا تو ہم بھی اس کا فالور پلے رہے ہیں اور ساری میں اس امام تر چیزوں کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں جتنے بھی کیسز آتے ہیں نا وہ ایک دن دو دن مہینہ دس دن کا کام نہیں ہوتا سالوں ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس بیج ہماری جو ہے نا ٹک ٹک بھی ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہمارا جو کام ہے نا سپورٹنگ کام ہے ہم وہ والا کام نہیں کرتے کہ بلکل ہی جو ہے نا بندے کو کہیں کہ بس اب تم گھر بیٹھ جاؤ سب کچھ جو ہے نا تمہارے لیے ہوتا رہے گا ایسا نہیں یہاں جاں ضرورت زندگی ہے جس لیول پہ اس لیول پہ کم از کم رات سوتے ہوئے یہ نہ سوچو صبح کیا کھائیں گے یا بچے بسکول کیسے جائیں گے جہاں تک وہ سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور لانے کا بھی آج مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پروپر پتا ہو آج دیکھیں نا ماشاء اللہ چل کے آیا ہے یہ علاج سے زیادہ نا اس کی اپنی حمد بھی ہے اس میں یہ نہیں کہ علاج نہیں کام کیا ہے کیونکہ جو ریڑ کی ہڈی ہے یہ انیس بیس بھی ہو جائے تو انسان یہ سال پہ ہوتا ہے بس اللہ بچائے ابھی کم از کم میرا اپنا دوست ہے ماشاء اللہ بہت دولت ہے سب کچھ ہے لیکن اس چل نہیں سکتا اس کے پاؤں اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اس کے جو حال ہے اس کا تو یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ یہ ماشاء اللہ چل بھی رہا ہے اور جم سپیسیفکلی میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں بتان چاہ رہی ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ ایک بار کیس آ جاتا ہے کس طرح سے سارے بھائی پروپر اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں آج لے کے میں آئے ہیں اور ان کی بچے جو ہے وہ سکول جا رہے ہیں ہمارے لیے تھی خوشی کی بات اللہ آسٹم جواہیتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیت کی کہ بچے ایک سال سے سکول نہیں گئے میں ذرا ان کی بیٹی سے پوچھنا چاہوں گی جو حضی احمد بھائی اپنی بیٹی کو دیجے گا بیٹا کیا نام ہے آپ کا بچے بچے محمد ابراہیم ابراہیم کونسی کلاس میں بٹا 2 میں کیا بڑنا چاہتے بڑے ہو میں بڑے بڑا بڑے کا فوجی افسر بننا چاہتے ہو فوجی افسر بننا چاہتے ہو کیا بات ہے اور آپ جو مال بیٹی ہے آپ بھی پڑھ ٹا آپ کونسی کلاس میں ہو مائک دے ہیں مائک دے نمیتا آپ کونسی کلاس میں پڑھ سکتے بچے 5 اور آپ کیا بنا چاہتے ہو teacher بیٹی ان کی ٹیچے منا چاہتی ہیں اور ہمارا یہ بیٹا ہے نا یہ فوج میں جانا چاہتا ہے اور ان کے خواب جو ہے پورے کرنے میں آپ لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں فوج سے ایک چیز میں جزائن بھائی کہ اگر ہمارے جو کریڈٹ کالجز ہیں انہیں بھی چاہیے کہ کچھ ایسے پرسنٹ ان بچوں کے لیے ان کا خواب تو پورا ہو نا کوئی بھی میں تو اس میں یہ بھی ان کا پورا کیس ٹائم بھی ہم ساتھ بیٹھے ہوئی تھے تو اس بار ایک تو یہ کہ سیلوٹ کہ آپ جس طرح سے آگے لے کے جاتے ہیں اور اس طرح سے بہتری آ رہی لوگوں کی زندگیوں میں ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہ رہا کوئی ورک رائٹس لیبر رائٹس کوئی انشورنس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ سیکنڈ فلور سے گر گئے تو جن کیاں کام کر رہے تھے اصل تو ڈیوٹی وہاں بنتی ہے ایک اخلاقیات کے ساب سے بھی اور قانون کے ساب سے بھی تو وہ جب پورا نہیں کر رہے تو خیر ہیں سارے بھائی جیسے افراد کے جو اس ڈیوٹی کو نبھاتے ہیں باران اللہ تعالیٰ بھائی فوری ٹریٹمنٹ ہو جائے نا تو اس سال تک بھی آپ لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے یہ ایکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے لئے چل رہا ہے اور یہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں ان بچوں کے خواب پورے کرنا اب آپ کی ذمہ داری چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں